اید قربان اید قربان اید قربان اید قربان نہیں ہے کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جب الحمدللہ اس وقت موجود ہیں دعوت اسلامی کے بہت خوبصورت برکز کہہ لیجئے سہرائے مدینہ میں سہرائے مدینہ سبحان اللہ یہ کراچی ٹول پلازا کے قریب تقریباً چونسٹھ ایکڑ کی جگہ ہے اور الحمدللہ یہاں تین روزہ دعوت اسلامی کا سنت بھرا اجتماع بھی ہوا کرتا تھا اور یہی پر الحمدللہ بہت ہی مبارک مزارات موجود ہیں ہم آج اس نیت سے بھی آئے کہ اللہ کے نیک بندوں کے قدموں میں حاضری بھی دیں یہی پر حاجی مشتاق مرہوم نگران شورا حاجی زمزمت تاری مفتی ادعوت اسلامی مفتی فاروخ صاحب اور پھر امیر علی سنت کے مبارک خاندان کے بھی کچھ افراد یہاں جلوہ فرما ہے تو انشاءاللہ ان کے مزارات پر حاضری کی بھی نیت تھی اور دوسرا ماشاءاللہ سہرائے مدینہ میں کراچی کے آلموسٹ ہاف آف کراچی کی جو قربانی کی خالے ہیں وہ یہاں پر جمع کی گئی پچھلے تین چار دنوں تک یہاں بڑی گہمہ گہمی رہی اور ماشاءاللہ یہاں پر جہاں باقی مزدوروں نے کام کیا وہاں الحمدللہ جامعات المدینہ کے طلبان نے بالخصوص بڑی کوششے کی یہاں کے ذمہ داران نے کوششے کی دعوت اسلامی کا چونکہ ایک بڑا نیٹورک ہے تو قربانی کی خالوں کو نمک بھی لگا لیا جاتا ہے تاکہ یہ خالے زیادہ ٹائم تک بچتی نہیں ہے گر آپ نمک نہ لگائیں تو یہ پھر خراب ہو جاتی ہے تو بڑے پروفیشنل وے میں ان تمام خالوں کو نمک لگا دیا گیا ہے اور اب انشاءاللہ اس کی جو بھی آگے پروسیجر ہے وہ ہوگا یہاں میں دل کی گہرائیوں سے تمام ہی عاشقان رسول کو بالخصوص اہلیان پاکستان کو شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اپنی دعوت اسلامی پر اعتماد کیا اور آگے بڑھ کر اپنی قربانی کی خالے دعوت اسلامی کو دی انشاءاللہ آپ کی ان قربانی کی خالوں کو جب سیل آؤٹ کیا جائے گا تو یہ رقم جو ہے اللہ کے دین کے کاموں میں سنتوں کی خدمت کے کاموں میں صرف ہوگی اور یہ آپ سب کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے اسی طرح میں ان اسلامی بھائیوں کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ اس قدر گرمی میں قربانی کی خالے جمع کی سب سے بڑی قربانی تو یہی ہوتی ہے کہ اید اپنوں کے ساتھ منانے کا شوق ہوتا ہے لوگ چاہتے ہیں ہم بھی قربانی کے گوشت کو انجوائے کریں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ وقت گزاریں مگر ما شاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران یہ کمال تحریک ہے ناظرین کہ جو نے ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے اپنی اید کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے لباس کو بھی نہیں دیکھا کیونکہ جب آپ قربانی کی خال اٹھاتے ہیں تو ظاہرے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں تو ما شاءاللہ کوئی سکوٹر پر کوئی گاڑی میں کوئی سائیکل پر پیدل بھی الحمدللہ خالے جمع کرتے رہے اور ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ کسائی جو ہے وہ اس نے بھی جانور کاٹ کر سائے میں جا کر بیٹھ گیا مگر اسلامی بھائی دھوپ میں یہ کام کرتے رہے تو تمام دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ قدم قدم پر آپ کی کی گئی ان کاوشوں کو قبول فرمائے آپ کے ایک ایک پسینے کے قطرے اللہ آپ کو مدینہ کے خوشبودار پھول نصیب فرمائے اور آپ نے جو جو قدم اس نیکی کے کام کے لئے اٹھایا اللہ اس کے بدلے آپ کے قدم مدینہ شریف کی طرف بڑھا دے تو ما شاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا بھی ویلڈن بہت گوڈ جوب کی آپ نے اللہ قبول فرمائے ما شاء اللہ اس وقت بھی رات کے دو آلموسٹ بجرے ہیں اور یہاں پر اس وقت بھی اسلامی موجود ہیں طلبہ موجود ہیں ہم ان کی حوصلہ افضائی کے لئے بھی آئے ہیں سچی بات تو یہ کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان کی قابشوں کو قبول فرمائے آپ چلیں انشاءاللہ ہم چلتے ہیں مبارک مزارات کی طرف تو ما شاء اللہ یہاں کے ذمہ دار اور نگران صاحب بھی موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ کہ یہ بڑا سسٹمائز اللہ کی رحمت سے کام ہوتا ہے اور یہ ساری قربانی کی خالے جو ہیں اس کو نمک وغیرہ لگا کر پھر پاکستان بھر میں چونکہ یہ کام ہوا ہے تو ہماری ہر بڑے شہر میں ایک مجلس ہوتی ہے جو قربانی کی خالوں کی حفاظت کرتی ہے یا میں ویورز سے ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ قربانی کی خال کی یوں سمجھے کہ قدر نہیں کرتے یا اس خال کو لیٹ بتاتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے کہ کبھی کبھی شام کو کال آتی ہے کہ جناب وہ قربانی کی خال پڑی ہوئی کوئی کسی کو بھیج دیں اب وہ شام میں جب گئے تو پتہ صلاح اس خال میں کچھ تا کچھ خرابی ہو گئی ایک بار تو ایسا ہوا کہ سیکنڈ ڈے ہمیں کال آئی کہ قربانی کی خال دینی ہے جب بندہ لینے کیا تو وہ پہلے دن کے جانور کی قربانی تھی ظاہر اس خال نے پھر خراب ہو جانا ہے اور ویسی بھی اتنی گرمی ہے تو اگر آپ یہ نیکی کمانا چاہتے ہیں تو جس طرح قربانی سے پہلے کساب کا انتظام کر لیتے ہیں اس طرح قربانی سے پہلے ہی خال دینے کا سسٹم بنا لیں دعوت اسلامی کے ذمہ تران کو بتا دیں اچھا بعض قربانی کی جانور کا پروپر صحیح جیسے ہم گوشت کا استعمال کر رہے ہیں باقی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو اس کی خال بھی نیکی کے کام میں ہماری خرچ ہو ماشاءاللہ یہاں پر کئی مزارات ہیں دو امیر علی سنت کی محروم بہن ہیں جانشین امیر علی سنت کے بچوں کی والدہ یعنی امیر علی سنت کی بہو بھی یہاں پر ہیں اور امیر علی سنت کی دو بہنیں ہیں اور یہ ماشاءاللہ حاجی زمزم تاجدار مدری نامات یہ ان کا مزار ہے اور اگلا مزار بھی میں آپ کو انٹروڈیوز کرا رہتا ہوں یہ مفتی فاروق صاحب مفتی دعوت اسلامی امیر علی سنت ان سے بے انتہا پیار فرماتے تھے اور یہ ہمارے محروم نگرانشورہ حاجی مشتاق بلبلے روزہ رسول تو الحمدللہ ان تینوں حضرات سے تو میرا کافی انٹریکشن رہا بہت وقت ساتھ گزارا ہے اور یقینا مزارات میں انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون ان کی قبر پر آیا تو ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں السلام علیکم یا اہلالکبوری یاغفر اللہ لنا و لکم و انتم صلفنا و نحن بی اثر بہتر یہ ہے کہ جہاں سب کے چہرے ہوں تو ادھر جا کے تو ہم انشاءاللہ اس کونے پر چلے جاتے ہیں سلام علیکم صرف اٹالیس سال کی عمر میں حاجی زمزم دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وهو علا کل شیئ قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے رب کریم ہم نے جو تلاوت قرآن کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک عمال ہیں نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما اے رب کریم ان نیک ہستیوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ جو ہم نے تلاوت کی اور جو نیکیاں کی اس کا ثواب سرکار علیہ السلام کی ساری امت کو اور بالخصوص ہم میں سے جن کے جو رشتدار والدین دوست احبہ دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مرحومین دعوت اسلامی کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے رب کریم ہم سب کی بھی مغفرت فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما ہماری ہمارے والدین کی نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اللہ وملائکتہو یسولون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ صل اللہ علن نبی علمی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ غوثِ عظم ایمام اتو قاون نو قا غوثِ عظم ایمام اتو قاون نو قا جلوہِ شانِ قدرت پیلا خو سلام مصطفی جانِ رحمت پیلا خو سلام شمعِ بز مہد برکتی ان اللہ و ملائکتہو یسولون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ صل اللہ علن نبی رمی وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جبد میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ